ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا میں مسلسل کمی گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران مزید ستائیز زندگیوں کے چراغ پل ہو گئے جبکہ ایک ہی روز میں مزید چھ سو تریسٹ مریض سامنے آگئے تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان کو کبھی بھی بہار سے قابو نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم کہتے ہیں امریکہ کو ہوائیت ڈیر دیئے تو پاکستان میں پھر دہشتگردی بڑھے گی دو خاندان ہیں ایک پنجاب سے اور ایک سندھ سے پیسہ بہار بھیجتا ہے فوال چودری کہتے ہیں اپوزیشن جانتی ہے اگلے پانچ سال بھی امران خان کے ہیں شاہید خاکان عباسی نے شوقت ترین کے لیے کہا لفظ واپس لے لیا کہتے ہیں وزیراعظم اور وزیر خزانہ مہنگائی میں اضافے سے ناشنا ہیں اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 27 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد انبواد کی تعداد 22,034 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزیر شدہ کیسز کی تعداد 9,44,838 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 663 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,45,141 سن میں 3,32,677 خیبر پختونخواہ میں 1,37,147 بلوچستان میں 26,673 گلگت بلتستان میں 5,827 اسلام آباد میں 82,394 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,989 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,41,887,441 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,017 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,94,352 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,189 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 27 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,344 گئی پنجاب میں 10,669 سن میں 5,344 خیبر پختونخواہ میں 4,274 اسلام آباد میں 7,75 بلوچستان میں 301 گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 553 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں پاکستان نے متحارب افغان جماعتوں میں سے چناو کر کے غلطی کی ہم خانہ جنگی نہیں مذاکرہ سے امن جاتے ہیں اگر مزید خانہ جنگی ہوئی تو ہم سب نالے سے نیچے چلے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی جریدے میں تحریر کیے جانے والے مضمون میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آخوانستان میں جنگوں کے دوران پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا 70 ہزار سے زائد پاکستانی جابہ حق ہوئے امریکہ نے پاکستان کو 20 ارب ڈالر امداد پراہم کی جبکہ پاکستان کی معیشت کو 150 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا امریکی کوششوں میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو ایک ساتھی کی حیثیت سے نشانہ بنائے گیا امریکی ڈران حملوں سے جنگ تو نہیں جیت پائے لیکن نفرت پیدا کر دی امریکہ نے اغوان سرحد پر قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے کے لئے دباؤ ٹالا شمالی وزیرستان میں دس لاکھ افراد بے گھر ہوئے جس سے اربوڈ ڈالر کا نقصان پہنچا ہم نے پہلے ہی بہت بھاری قیمت ادا کر دی ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے وزیر آزم نے لکھا کہ اغوان طالبان پورے ملک پر فتح حاصل نہیں کر سکتے ہم اغوانستان کے کسی بھی فوجی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں ماضی میں پاکستان نے متحارب اغوان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی ہم نے غلطی سے سبق حاصل کیا اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں اغوانستان میں کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو پاکستان امریکی فوجی انخلہ کے بعد اغوانستان میں مزید تناظوات سے بچنا چاہتا ہے پاکستان اغوانستان میں امن کے لیے امریکہ کا شراکتدار بننے کو تیار ہے ہم خانہ جنگی نہیں مذاکرات سے امن چاہتے ہیں اگر مزید خانہ جنگی ہوئی تو ہم سب نالے سے نیچے چلے جائیں گے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے کہا ہے کہ اپوزیشن ابھی سے دھاندی کا وابیلہ کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی امران خان کے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے کہا ہے کہ اپوزیشن ابھی سے دھاندی کا وابیلہ کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی امران خان کے ہیں قومی اسمڈی میں اظہار خیال کے دوران وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی کا کہنا تھا کہ انیس سو سنتالیس سے دو ہزار آٹھ تک پاکستان نے چھ ہزار ارب روپے کا غیر ملکی قرضہ دیا اس چھ ہزار ارب روپے سے ہم نے دنیا کی پانچ بھی بڑی پوچ بنا لی اسلام آباد کا شہر بنایا موٹر ویس بنائی نیوی بیسز بنائی اور گوادر بنایا لیکن دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک چھ بیس ہزار ارب روپے کے قرضے ہو گئے اب دو ہزار ارب روپے سالانہ صرف سود کے لیے دیے جاتے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار آٹھ تک ہمارا یہ ٹوٹل قرضہ تھا چھ ہزار ارب روپے اب دیکھیں اس چھ ہزار ارب روپے میں ہم نے کیا 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 ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا ہم نے گوادر خرید کے اس کو ایک پوری نئی مارکٹ بنا دی ہم نے دنیا کی پانچ میں سب سے بڑی فوج کھڑی کر دی ہم نے نیوی بیسز بنا دی اور ہم نے موٹر بیس بھی بنا دی بواد چودی کا کہنا تھا کہ انہوں نے قرضے لے کر پاور پلانچ لگائے ساہیوال میں کوئلے کا پلانچ لگایا جہاں کوئلہ نہیں ہوتا علاقے کو شدید محولیاتی خطرات لاحق ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں آئی پی پیس کو نو سو ارب روپے کی سالانہ ادائیگی کرنا پڑتی ہے جبکہ دو ہزار تئیس میں ہمیں بجلی گھروں کو پندرہ سو ارب روپے ادا کرنے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بیس ہزار ارب روپے میں جو قرضہ انہوں نے لیا اس کا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر سب سے پہلے انہوں نے بجلی کے پلانٹ لگائے بجلی کے پلانٹ لگانے چاہیے تھے بجلی کے پلانٹ لگانا ضروری تھا لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کس لکجری طریقے سے انہوں نے پیسے خرچے انہوں نے ساہیوال کے اندر کوئلے کا پلانٹ لگایا ساہیوال کے اندر کوئلہ نہیں ہوتا اس وقت تیس ہزار میگا وارٹ پجڈی بنانے کی صلاحیت ہے لیکن چوبیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ترسیل نہیں کر سکتے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ دو سال میں سولہ سے سترہ سو عرب روپے سندھ کو صرف این ایف سی میں سے دیے گئے گرانٹس کی مد میں الہدہ رقم دی گئی لیکن سندھ حکومت نے کیا کیا یہ پیسہ لندن، کینیڈا، امریکہ، پیرس اور دوبی چلا گیا دو خاندان ہیں ایک یہاں سے اور ایک سندھ سے پیسہ باہر بھیجتا ہے جناب سپیکر وہ پیسہ لندن میں جاتا ہے، وہ پیسہ دوبی میں جاتا ہے، وہ پیسہ کینیڈا میں جاتا ہے، وہ پیسہ امریکہ میں جاتا ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کے نظام کا جہاں پر دو خاندان بیٹھیں ایک خاندان یہاں سے اسلام آبواد سے پیسے لیتا ہے وہ پینامہ کے ذریعے لندن میں پروپٹیاں خریدتا جا رہا ہے دوسرا خاندان یہاں سے پیسے لیتا ہے، وہ دوبی میں اور کینیڈا میں اور پیرس میں پروپٹیز لے جا رہا ہے خواد چودی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی کوئی لیڈرشپ نہیں یہ بکھرا ہوا ایک گروہ ہے اپوزیشن ابھی سے واویلا کر رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندی ہوگی انہیں پتا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی امران خان کے ہیں ہم انتخابی مسائل کے حل کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین لانا چاہتے ہیں اسلام عباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ میں نے وزیر خزانہ کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا وہ نراز ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے وزیر خزانہ شاکت ترین کے لیے کہا گیا لفظ واپس لے لیا وفاقی داروں حکومت اسلام عباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ میں نے وزیر خزانہ کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا وہ نراز ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ کا لفظ واپس لے لیتا ہوں اور اس کی جگہ غلط بیان کہتا ہوں سابق وزیر آزم نے سوال کیا کہ وزیر خزانہ بتائیں کہ بجٹ میں غریب آدمی کو ریلیف دینے کی ایک بھی شک شامل ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا بتا دیں کہ اس بجٹ میں غریب آدمی کو ریلیف دینے کا کوئی ایک شک بھی شامل ہے کوئی ایک لفظ بھی ہے جہاں یہ لکھا گیا ہو کہ ہم بزدی کی قیمت کم کر دیں گے گیس کی قیمت کم کر دیں گے ہاتھا سستا ہو جائے گا چینی سستی ہو جائے گی شاہد حاکانہ باسی کا مزید کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اور وزیر خزانہ شاکت ترین مہنگائی میں اضافے سے نا آشنا ہے جو وزیر خزانہ ہے جو وزیر آزم ہے وہ ان باتوں سے نا آشنا ہے ایک لفظ بھی دیڑھ گھنٹے کی تقریر میں وزیر خزانہ نے غریب آدمی کو ریلیف دینے کی بات کی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور صحابق وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ شاکت ترین نے دیڑھ گھنٹے کی تقریر میں غریب آدمی کی بات نہیں کی پی ایس ایل سکس کے الیمنٹر راؤنڈ میں پشاور ظلمی نے کراچی کنگز کو پانچ وکٹ سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا ابو زہبی میں جاری پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے پہلے ایلیمنٹر میں کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹ کے نقصان پر ایک سو پچھتر رنس بنائے جواب میں پشاور ظلمی کی جانب سے حضرت اللہ اور کامران اکمل نے بیٹنگ شروع کی حضرت اللہ زازہی نے بالرز کی دھنائی کر دی پانچ وے اوور میں کامران اکمل تیرہ رنس بنا کر نور احمد کی گیند پر اور ان کے بعد آنے والے امام الحق دسویں اوور میں گیارہ رنس بنا کر پریرہ کی گیند پر بولٹ ہو گئے بارہ اوور میں ظلمی کو دھچکا لگا جب حضرت اللہ پیویلین لوٹ گئے پریرہ کی گیند پر گپٹل نے انہیں کیچ آؤٹ کر دیا انہوں نے 38 گیندوں پر جاریحانہ 77 رنس سکور کیے جن میں پانچ چھکے اور دس چوکے شامل ہیں انہوں نے ظلمی کا سکور 103 رنس تک پہنچا دیا 18 اوور میں خالد اسمان 17 رنس بنا کر اور 19 اوور میں شویب ملک 30 رنس بنا کر پیویلین لوٹ گئے آخری اوور میں ظلمی کو 7 رنس تکار تھے کریس پر شرفین اور رومین پیویلین موجود تھے شرفین راثر فورڈ نے چوکہ لگا کر اسکور برابر کر دیا جس کے بعد دو گیندوں پر ایک رنس تکار تھے جسے بنا کر پشاور ظلمی نے 176 کا حدہ فاصل کر دیا رومین نے ایک رنس اور شرفین نے 17 رنس سکور کیے کراچی کنگز کی بالنگ سائٹ میں پریرہ نے دو جبکہ محمد آمیر نور احمد اور الیاس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اس سے قبل پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاس نے ٹاوس چیت کر کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی تو شرجیل خان اور بابر آزم نے ایننگز کا آغاز کیا شرجیل خان 26 رنس بنا کر آوٹ رئے اور مارٹن کیپٹل ایک بار پھر ناکام رہے وہ کھاتا کھولے بغیر ہی پیویلنگ واپس لوٹ گئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات